نمسکر اور سواگت ہے تمام دوستوں کا ایک بار پھر سے سپورٹس ٹاک پر تو کئی دنوں کے بعد یار میں آپ لوگ کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں لیکن جو کی لگاتار بیس تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جوڑ پا رہا تھا آج سب سے بڑا میچ ہوگا انڈین پریمیر لیگ میں ویرات کولی یعنی کی روائل چیلنجس بینگلورو بنام چینیز سپر کنگز کے بیچ میں مہند سنگھ دھونی روتوراج گائکورٹ اس طرف دیکھیں تو فیف ڈیوپلی سی ویرات کولی ڈی کے ٹیم بہت سالیڈ ہے روائل چلنجس بینگلورو اور میں چینیز سپر کنگز کی ٹیم کا فین ہوں مجھے مہند سنگھ دھونی بہت پسند ہے لیکن ایک چیز میں دل سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی لٹرلی روائل چلنجس بینگلورو کی ٹیم سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور فرنچائزی آنر سے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے یاد ہے شروع کے ساتھ میں سے چھے میچز ہارنے کے باوجود بھی جب آر سی بھی کی ٹیم دھیرے دھیرے کر کے کم بیک کر رہی تھی ہر ایک میچ میں ان کے آنر پہنچے ہوئے تھے ہر ایک میچ پر انہوں نے تالی بجاتے تھے اپنے تمام کھلاڑیوں کے لیے چاہے جیتے ہیں ہاریں اور ہمیشہ انہوں نے اپنی پلیئرز کو بیک کیا ہے اور ایک بات تو بلکل تیہ ہے کہ جس طریقے سے ویرات کولی کی اینرڈی نظر آتی ہے گراؤن میں اور جیسے انہوں نے اپنی ٹیم کو چلانے کی کوشش کی ہے چلانے اندرسنس کی فیف ڈیپلیسی کا ہی پورا رول رہا ہے کپتانی انہوں نے ضرور کی ہے کپتان ہے لیکن فیف ڈیپلیسی بھی اپنے انٹرویو میں یہی کہتے ہیں کہ ویرات کولی نے جس طریقے سے مجھے سپورٹ کیا ہے ہم دونوں بہت اچھے دوست بن چکے ہیں اور اوبیسی بات ہے کہ دو چیمپن پلیئر مل کر کے اس ٹیم کو واقعی میں چیمپن کی طرح مطلب کی کھلایا ہے انہوں نے اور دیسپائٹ اتنی زیادہ ملہب آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اتنی کرتیسزم آر سی بھی کو لے کر کے کہ ان کے میچز آج ہی کروا دو ختم کر دو باہر کر دو بیکار ٹیم علانہ فلانہ دھمکانہ اور آج سبھی لوگ ان کی تاریف کر رہے ہیں اور یہی سمیں سمیں کی بات ہے روائل چلنجز بینگلور کے مزاک رانے والے لوگ اب انہی کی تاریف کر رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیم تو چینے کو بھی ہرا دے اور یہ بلکل پوسیبل ہے بلکل بھی پوسیبل ہے لیکن کئی ایسا نہ ہو جائے کہ بارش کی وجہ سے چینے اور آر سی بی کا میچ ہی کینسل ہو جائے کیونکہ وہ بھی ایک سب سے بڑا کانٹیس اس سمیں چلنا تو اس پر بھی چرچہ کریں گے اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم ہٹمن روید شرما کل لے میں آئے اور گزب کی باتنگ کی کل انہوں نے جم کر کے رن بنائے اور روید شرما کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ٹاپ فارم میں ہونا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس پر بھی میں چرچہ کروں گا اور میں ایسا چاہتا ہوں یہ میرا ماننا ہے کہ might be possible بھارت یہ ٹیم کو سوچنا پڑے گا روید شرما ورات کولی کے ساتھ میں ہمیں اوپن کرنا چاہیے یا پھر جیس وال کے ساتھ میں جانا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یشس بھی جیس وال بھی اسے میں بہت زیادہ ٹاپ فارم میں ہیں نہیں سٹرگل وہ بھی کر رہے ہیں سنگرش وہ بھی کر رہے ہیں تو ایسے میں اگر ان کی جگہ پر میڈل آرڈر میں ایک ایک ایکسٹرا بیٹسمن کو لے کر کے جائیں جیسے کی شیوام دوبے کو اگر ہم نے کھلا لیا جاڑے جا بھی ہوگے تو ایک گین بازی کا الگ سے آپشن مل جائے گا اور اگر روید شرما ورات کولی اوپن کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تو اس کو لے کر کے بھی ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اور آپ لوگ بھی اپنی رائی ضرور دیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ساتھ ساتھ اس کے بارے پہ بھی چرچہ کریں گے کہ سوری کمار یادہ بچانہ کی آؤٹ آف ٹچ نظر آ رہے ہیں ہاردک پانڈیا کے بارے میں اب کچھ میں کہنے کو بچا نہیں کی ہاردک پانڈیا کیا کر رہے ہیں بھائی بیٹنگ میں تو ایک دم زیرو بٹا سنناٹا کل بھائی صاحب ہاردک پانڈیا نے گین بازی میں دو آور کی گین بازی کی ستائیس رن دیئے اور مجھے ایسا لگا کہ کپتان آخری آور میں ذمہ داری لیں گے لیکن وہاں پر روماریو شیفرٹ کو گین بازی ریڈی کپتان ہاردک پانڈیا نے حالانکہ ٹھیک ہے یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں بھی ہاردک پانڈیا کو اچھا کپتان مانتا ہوں اور ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بیکار کپتان ہے لیکن میرا ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل روماریو شیفرٹ کو جب انہوں نے آخری آور میں گین بازی تھی اس سے ایک چیز تو بلکل کنفرمڈ ہو گئی کہ بھائی وہ بھی تھوڑے سے پتلی گلی سے بچتے ہوئے نظر آئے ملہب ڈر گئے سہم گئے ہیں چاہے وہ آپ مان کر کے چلیں کہ جس ساری کے سے ٹرول ان کو کیا گیا یا whatever جو بھی بات بھی ہو لیکن اس میں اپنے ریدم میں تو ہاردک پانڈیا دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ تو رہی بھائی انڈین پریمیر لیگ کی بات جس کے کی ممبئی کا تو بنتہ دار ہو گیا چودہ میچز ختم ہو گئے لیکن انڈین ٹیم کے لیے وائس کیاپٹن کے طور پر کھیلیں گے ہاردک پانڈیا اور ان کا صحیح طریقے سے صحیح شیپ میں ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ مانلی جی کی چلو اگلے سیزن پھر آئے گا ممبئی انڈینز کی ٹیم بہتر کر سکتی ہے پانچ بار کی چیمپئن بھی ہے ممبئی کی ٹیم سب سے بڑی ٹیم ہے ممبئی اور چینے کی تو دونوں پانچ پانچ بار کے چیمپئن ہیں لیکن یار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہر دوسرے سال میں مانلی جی کی ایسا تو ہے نہیں کہ اس سال ہارگے پھر اگلے سال جیت جائیں گے اگلے سال ہارگے پھر اگلے سال جیت جائیں گے ایسا تو ہے نہیں ہم نے تو آئی سی سی کے ایونٹ جیتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں تو اسی لیے میرے خیال سے اس سمیں ٹاپ فارم میں رہنا ہاردک پانڈیا کے لیے بہت ضروری ہے بلکل شیپے میں آ جائیں کم سے کم بہتر کریں لیکن کل اچھا لگا رویج شرما کی بلے بازی دیکھ کر کے نیڈر ہو کر کے باٹنگ کیا رویج شرما اور وہاں پر اگر ان دونوں لیجنڈز کا بلہ چلا تو پھر اپنی ٹیم کے لیے کم سے کم بلے بلے ہوتے ہوئے نصر آئے گا کیونکہ ان دونوں کا چلنا بہت ضروری ہے سوری کمار یاد اب ٹی ٹوینٹی کے سب سے بڑے بلے باز ہیں لیکن بڑے ماتچز میں ان کا بلہ اب تک بولا نہیں ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں بھی امید کرتے ہیں کہ اس بار ورلڈ کپ میں کم سے کم نکل اسپورن نے اسی طریقے سے رویت شرما نے بیٹنگ کی اسی انداز میں ویرات کولی لگاتار ہر میچ میں بیٹنگ کر رہے ہیں چھے سو سے زیادہ رن تقریباً ساڑھے چھے سو سے زیادہ رن بنا دیئے ویرات کولی نہیں ہو سکتا ہے کہ آج کے میچ میں اگر ہو جائے پچاس ساٹ رن ٹھوک دے تو سات سو رنوں کی سیزن ویرات کولی نکال دیں گے یہ انبیلیویبل ہے تو اسی لئے میرا یہ ماننا ہے کہ ویرات کولی رویت شرما ہمیں اگر اوپن کریں اور زوردار طریقے سے پارٹنرشپ دے دے تو زیادہ بہتر ہوگا پھر ہمارے پاس میڈل آرڈر میں ایک ایک ایکسٹرا بیٹسمن جو کی گین بازی بھی کر لے اس کو کھلانے کا ہمارے پاس میں موقع ہوگا جیس بال بھی ابھی کوئی ایسے فارم میں ہے نہیں جن کو کی کھلانا بہت زیادہ ضروری ہے باقی یہ ڈیسیجن تو ٹیم مینجمنٹ لیں گے اور رویت شرما کو لینا پڑے گا راہول ڈربیڈ لیں گے لیکن ہمارے لئے ٹی ٹوئنٹی ورلک کب جیتنا اس بار بہت بہت ہی زیادہ کروشل ہے بہت ہی زیادہ مہتپورن ہے لیکن کہیں نہ کہیں جس طریقے سے بھاردک پانڈیا اور کچھ کھلاریوں کا پردرشن رہا ہے شیوام دوبے بھی اچانک کی ایک دم دیکھیں تو آؤٹ آف شیپ نظر آرہے ہیں آؤٹ آف فارم نظر آرہے ہیں جبکہ میڈل آرڈر کے ایک دم پیور پار ہٹر آپ کے بیٹس من ہوں گے ان کا شیپ میں آنا رن بنانا بہت ضروری ہے آج آخری میچ ہے چننے کی طرف سے اگر رن کر دیں تو ہمارے لئے بہتر ہے لیکن خیر یہ تو رہی بات آپ کے کی بھئی کیا ہوگا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لیکن آج کے میچ پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں کہ آج کیا ہوگا بھئی پہلی بار جیسے میں نے کہا سب سے پہلے تمام روائل چلنجس بینگلور کے فینس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی ویلڈن گائز ایپسلوٹلی ویلڈن دیکھیں جیت ہار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے چننے کا میں بہت بڑا فین ہوں کیونکہ چننے کی ٹیم مجھے پسند ہے دھونی کی وجہ سے لیکن آج چننے ہی ہار جائے گی تو اس میں کوئی میرے کو یہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اوہ مائی گوڈ یہ کیا ہو گیا چننے کیسے ہار گئے کیونکہ سامنے والی ٹیم بھی قوالیٹی کرکٹ کھیل دی ہے بھائی روائل چلنجس بینگلور نے بھی قوالیٹی کرکٹ کھیل کر کے دکھایا اور اسی لیے میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس آر سی بھی کی ٹیم نے سب کا دل جیتا ہے اور ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے لگاتار پیچھے گرنے کے باب جود بھی ٹاپ چار میں بنی ہوئی ہے آر سی بھی کی ٹیم آج اگر چننے ہی کو ہرا دیا تو ٹاپ چار میں آر سی بھی کی ٹیم پہنچ جائے گی کس نے سوچا تھا بھائی کس نے سوچا تھا پہلے سات آٹھ میچز میں سے نجانے ملکہ 99% میچ ہار چکی ٹی آر سی بھی کی ٹیم اس کے بعد جس طریقے سے انہیں ہیدر آباد کے خلاف میں واپسی کی ہیدر آباد کو پیٹا پنجاب کو پیٹا پھر لگاتار بیک ٹو بیک چار پانچ میچز جیتے ہیں یہ اور یہ اب آخری میچ ہے اگر انسٹ چننے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہاں پر چننے کی ٹیم کو ہرا دیں گے تو یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ چمتکار ہو گیا میریکل ہو گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے سامنے والی ٹیم ٹاپ کلاس کوالٹی کی کرکٹ کھیل رہی ہے لیکن ہاں یہ بھی بات بلکل فیکٹ ہے کہ چننے کی ٹیم بھی بڑے میچز میں اپنے قد کو بڑھاتی ہے حالانکہ چننے کی گین بازی رہنا پر اسے میں بہت کمزور ہے دیش پانڈے کوالٹی گین باز ہوں گے نہیں ہوں گے کسی کو پتا نہیں ہے دیپاک چار کی فیلڈنگ بھی بہت ہی خراب ہے اوپر سے اب ان کے پاس میں مہش تکشنا ضرور ہے سینٹنر کا یوز کر سکتے ہیں یہ چاہیں تو اور روینڈر جاری آپ پہ بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ ہوں گے سمر جیت سنگھ نے اچھی گین بازی کیا پاجی نے بہت اچھی گین بازی کیا کیونکہ جیتنے آپ کے پاس میں ویکلپ ہے اس حساب سے دیکھیں تو ٹھیک ٹاک انہوں نے گین بازی کر کے دکھائی ہے اور پچھلے میچ کے مین آب دا میچ بھی رہے تھے تو ایک بہت بڑا میچ ہے یا رویل چلنجس بینگلور بنام چینئی سپر کینگز کے بیچ میں اور دونوں ہی کوالیٹی ٹیم ہے دونوں کوالیٹی ٹیم ہے ایک طرف ویرات کولی فیف ڈیپلیسی کیمرن گرین گلین میکسویل کیونکہ یہ باہر چلے گئے ہیں آپ کے ویل جیکس باہر چلے گئے ہیں تو گلین میکسویل ہیں اور گلین میکسویل کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں اگر گلین میکسویل کا موڈ صحیح رہا اور اگر بلے پر گیند آنے لگ جائے تو اکیلے گلین میکسویل کسی بھی ٹیم کی بکھیاں ادھر سکتے ہیں ایسے کھلا رہی ہیں اور وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوہزار تئیس ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا اپنے دنگ پر اپنے دم پر ایک ٹانگ پر گلین میکسویل نے افغانستان کے خلاف میں دو راشت تک لگا کر کے مات جتا دیا تھا پر وہی ہے کیوں موڈیل کھلا رہی ہیں موڈ صحیح رہا تو گلین میکسویل فوڑ دیں گے موڈ صحیح نہیں رہا تو خود بھی فوڑ جائیں گے وہی بالی بات ہے تو حالانکہ رویل چینجز مانگلور کی گین بازی لینپ محمد سراج کو دیکھ کر کے خوشی ہو رہی ہے اچھی گین بازی کر رہے ہیں یش دیال نے بڑی اچھی گین بازی کیا ان کے لیے کن شرما اب لے میں آ چکے ہیں تو آر سی بی کی گین بازی لینپ بھی اچھی ہے بیٹنگ لینپ بھی اچھی ہے ہاں یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ تھوڑے سے بلے بازی لینپ میں آٹ بہتر کیا جا سکتا ہے لم روڈ وغیرہ تھوڑے سے اگر زیادہ ذمہ داری لیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن کریکر آب دا کانٹس جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوگا بس یہی امید کریں کہ بارش نہ آئے کیونکہ اگر چنہی جیتے تو پھر لگے کہ چنہی کی ٹیم ڈیزرب کر رہی ہے تب گئی ہے اس میں ٹاپ فور میں تو مزہ آئے گا دیکھنے میں یا آر سی بی جیتے تو پراؤڈ سے کوئی کہے گا کہ آر سی بی کی ٹیم نے لگاتار ہار کے بعد جیت درش کی اور اس کے بعد یہ ٹاپ چار میں پہنچی ہے چنہی کو ہڑا کر کے تو پھر اور مزہ آئے گا بارش میں تھوڑا سا مزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بارشوں میں چاہتا ہوں کہ پورا فل اوور کا چالیس اوور کا لیکن آپ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کے حضاب سے کونسی ٹیم فیوریٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائے گا کہ ورلڈ کپ میں کیا رویت شرما ویرات کولی کو آپ اوپن کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا جیس وال کے ساتھ آپ ہٹمن کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور لگاتار بن رہے ہیں سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں